موسیقی محمد جیتندہ رواق صاحب چاہتے ہیں محمد جیتندہ رواق صاحب آمین پڑھل صاحب شکیر رسی صاحب آتمش سید رمید صاحب جہاں بیٹھے تمام اردو اور زبانوں کے جنرلیسٹ ممبئی کے مشہور شخصیات ممبئی کے انٹیکچوز دوستوں ساتھیوں سید رمید صاحب کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس طرح سے فلم میں تلیب کمار کا کوئی سانی نہیں ہے اسی طرح سے اردو جنرلیس میں سید رمید کا کوئی سانی ہے لیکن میں اپنے دل کے بات خیر رہا ہوں کہ سید رمید کا دکھا ہوا ہے کہ لب دل کو چھو جاتا ہے اور دل کو اثر کرتا ہے اور میں سید رمید صاحب جو بہت قریب سے جانتا ہوں کہ آدمی کسی کی چاپلوسی نگر سکتا ہے اور یہ آپ کی کسی کی ایک بات بھی سوچیں سکتا ہے بڑی سے بڑی نگریوں لات مارنے کے لیکن اگر میرے ساتھ تھوڑی کیا آپ نے اندیکھی گیا میرے انسٹ کیا مجھے کہیں دبانے کوشش کیا تو سائی دھمید گھوکا رہنے کو تیار ہے لیکن اس کی چاپلوسی قرنے کو تیار نہیں یہ مجھے اتنی کی کوئی اور آج ضروری ہے سچائی لکھنا بہت ضروری ہے آج ابھی سارے لوگوں نے شیوہ جی مہارات کے بارے میں باتیں کیا لیکن میں وہ جو ہندی میں شیوہ جی مہارات کے نام پہ کتاب تھی میں نے پڑھا تھا مجھے یاد ہے کہ ساملی میں فساد ہوگیا تھا جب میں میلے نہیں تھے تو ساملی میں کیا کیا سیشیوہ جینا تو چلے گئے ہیں بجارے وہ سنجر راہ تو اس پوچھتے ہیں بڑی باتیں اچھی چیل کر رہتے ہیں لیکن ہوں میں راہ بغل میں چھوڑی ہیں اسی کی روڑی کھاٹے ہیں یہ روڑ سچ ہے اسی کی روڑی کھاٹے ہیں اور وہاں ساملی میں جب دنپتی تھی تو ایک فوٹو بنایا گئی شیوہ جی مہاراج کی اور اس کے ہم کے ہاتھ میں بڑا چھوڑا چاہو اور ان کے سر پہ مکوٹ لگایا کیا پھلوڑا کریں اور اپسر خان کی فوٹو بنا کر کے ان کے سر پہ مکوٹ لگایا ہریں کھنٹا اور چاہو دھوک دیا اس نے وہاں کے مسلمان نہیں دیکھ رہے ہیں ہوگی کوئی چیز لیکن بڑا ایشو سے رہا ہے ہاں 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 دیکھ دیکھو 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 مسلمانوں کو مارا دیکھو مسلمانوں کو مارا اب اس میں جذباتی مسلمان کی ہوتے ہیں دعائی شروع ہو گئی فساد ہو گیا فساد ہو گیا تو اشوک جہان صاحب نے سالے پارٹی کے لیڈروں کی مٹیم بلائی تو میں گیا تھا تو سب سے رہا ہے کہ بھائی اس فساد کو کیسے روکا جائے تو میرا مل پر آیا تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے جو فوٹو بنی ہے اس فوٹو کو نکال دیا جاؤ ایسی فوٹو لگانے والوں کو میں کیسے لیا جائے تو رہاں داس قدم تھے کھڑے ہو گئے بھائی صاحب کھڑے ہو گیا یہ فوٹو پورے مہاراستہ میں آگا جب فساد پرپلے لگا لگا کہ اپنی اپنے دندھا چلنا ہے تو چاڑو پرپلے لگا ہو یہ فوٹو میں نے کہا میں جب کھڑا ہوں تو میں چوان صاحب بنا کہ آپ نے مجھے بلایا یا تو مجھے بلایا آپ سننا چاہتے ہیں کہ فساد روکنی کی ترتیب تو میں بھی آیا ہم اپنا رائے دیرے کے لئے تو مجھے پورا رائے دیرے کا پورا جہاں دیجئے اچھا جلی بولی بولی اس بار میں پولی چیز گھر ملا کونسے طورت کام کو ملتا ہے میں آپ کو بھائی بتا رہا ہوں کہ ایک اپ دوسری فوٹو بنا یہ اور اس پر دکھائیے کہ شواجی مہاراج چاہ رہے ہو یہ قرآن شریف کہیں پیرا پڑا تھا اور انہوں نے کھایا اور ایک مسلمان سکھائی کو بھلا کر کہا لے جاؤ اس کو سممان لوگ گئے دکھو یہ فوٹو بنا یہ آپ کلیان کے اس راجہ کے قصہ بتائیے جس کی بیٹی یا جس کو اگر کے لائے تھے بہو کو لائے تھے اور شواجی مہاراج اس لوگ کو ہے اور تو وہ قید کر کے پیش کیا جاتا تھا تو شواجی مہاراج نے کہا نہیں ان کو اس کی طرف گھر کے کوئی دیکھنا نہیں اور ان کو سممان کے ساتھ ان کے مانگر پاکھی پر پہنچا دو یہ فوٹو دکھا دو تاپس میں ہندو اس نے بیکتا ہو جائے تو روڑی بند ہو جائے تھے یہ تو نہیں کرتے ہیں اب کیا کرتے ہیں پڑھے پڑھے روڑ کے انڈر وہ بھگوچ ہندہ اور خوخار تصویر پڑھے پڑھے دیلک لگا کے اور نانا لگاتے ہیں تو کوئش شریف آپ کی پیچھانے جانے پہ ڈڑتا ہے کہ یہ اس کا خاطر یہ جا رہا ہے میں نے اسمبلی پہ اس دن کہا جائے تھے دیواندر پڑھے صاحب سے کہ آپ جو ہیں مسلمانوں کو نہیں جو دینا چاہتا آپ کو دل بہت چھوڑا تو مت دیجئے لیکن ایک کام میں دیجئے آپ کہ مسلمانوں کی مسلمانوں کی جو صحیح تاریخ ہے کچھ کتابیں چھکوا کر کے پڑھوا دیجئے غیر مسلموں میں کیونکہ آج جو نئی جنیریشن ہے اسے نہیں مارکن کی مسلمانوں میں کیا کیا ہے غریب مسلمان کردل جانا پاکا ہے وہاں نے کہا کہ آپ پیچھے کی ان دکات کیا رہے ہیں کہ اروز آنا ہم لوگ کو دکات کیا رہے ہیں مارکن ہے کہ مرد ماترم تم کو بڑھا دو سنجا مرد ماترم کہنا ہو اس دیش کو رہنا ہے تو مرد ماترم کہنا ہو نہ جانے کیسے کیسے نعرے دیتے لگیں میں نے کہا آپ تتات جی ایک کتاب چھکوا کر کے باند دیجئے انقلاب زندہ بات کا نعرہ دینے والا موڈی کا کوئی باپ نہیں تھا بلکہ ہمارے پریوار والا تھا حضرت محانی مسلمان یہ بات نے جنیشن کو مارکن ہونا چھے یہ بات نے جنیشن کو مارکن ہونا چاہیے کہ بھارت چھوڑوں کا عدارہ سب سے بنے اس دیش میں کس نے دیا تو یوسف فیرہ نے دیا وہ وہ مسلمان تھے لیکن اگر آپ جا کے پوچھے چھوڑے بچوں سے چھے چھے سال کے بچے آپ جو شیو مندی سکولوں پر پڑھ رہے ہیں ننگی فتر بچے چھوڑے چھوڑے چھے سال کے یہ کہنا ہے کہ مسلمان جو ہمارے لڑکیوں کو مدروں کو توڑ دیا بھارت کے خلاف رہتے ہیں یہ دیش دروئی ہے ہم تروار سکھانا تروار سکھ رہے ہیں مسلمانوں کو اس دیش میں ٹھیک کرنے کے لئے کو بھگانے دے گی جو چھے سال کے بچوں کو یہ تعلیم دی جائے گی تو بچے بڑے ہوگی اہاں سے محبت نائیں گے کیسے محبت بڑے گی انہیں کہاں گھرمانی مت کرو آپ اس دیش کی ہسٹری کو کمس کا بڑھوا دو اور آپ میں بھی کہنا ہوں کہ ہم سب پارٹنگو لے گا بیٹھے ہیں ہم بھی ایک کوشش کریں کہ سعید حمید کی کتاب بچوں کی کورسز میں لائی جائیں اور بتایا جائیں کہ جو شیوہ جی مہارات کو اپنا کر کے یہ لوگ شیوہ جی مہارات کے نام پر راجتی کرنا ہے یہ لوگ سب سے بڑے شیوہ جی مہارات کے آئدگا لازے کی کتے رہا تھے اب یہ دری بلی مورتی بننے والی ہے شیوہ جی مہارات کی مورتی بنانے کے ساتھ ساتھ یہ پتہ کر دو کہ شیوہ جی مہارات کی تعریمات کو ان کے کیا ہوئے کاموں کو ان کے ساتھ رہنے والوں کے نام بھی اُجاگر کر کے بخائوں میں نہیں محافظ تھا کر یہ بتائیں کہ مجھے رکھتا ہے کہ اس دیشگندر عمل شہر ہوگا اور کھائی جاگی پڑھے گا لیکن یہ نہیں ہو رہا ہے دیشگندر شباز چنگ بوز کی فوج ہوئے چاریس پرسن محافظ تھے اور ابھی ہمارے آجن پر نظام الدین صاحب کا انتخاب دھوڑا کے پہلے ہوا ہے نظام الدین صاحب نے لازم میں شبازی مہاراج شباز چنگ بوز کو چھوڑا اور واپس آگے یہ بہت ضروری چیز ہے صحیح بھائی جو کام کر رہے ہیں اس پر ہم سب کو اپریشید کرنا چاہیے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے جہاں تک سوال ایک انپکی گا جہاں ملی صاحب نے کہا بلکہ صحیح بات ہم نے پچاس کنگ کیا یہ آج ہم لوگوں کو سب سے پوچھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جان دے سکتے ہو تو جتنے لوگ رہتے ہیں مجمعہ مسلمان دونوں افراد کو بولتے ہیں آپ کے اپنے کے لئے جان دے لوگتے ہیں لیکن ان کے پتہ اوڑا داستے تو چل سکتے ہو ہاں تو بولتے ہیں لیکن چند لوگتے ہیں لیکن اگر آج ہم لوگ اتنے کر لیں کہ ہمارا پڑوسی چاہے کوئی بھی ہو اگر وہ تکلیف پہ ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور اگر کوئی غیر مسلم ہیں اس کو ہم کہہ دیں کہ بھائی آدھی رات میں تجھے پھول کے ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے میں اسلام کا مانگے والا ہوں تجھے اپنی بدا کا فرم دوں گا اس لئے کہ مجھے حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروکسی پہ حد سکھایا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ڈفردے کم ہو جائے گی دیش میں اور اب بھائی جانبی پڑھیں گے مجھے کتنی دکھا یہ کہا کہ گنبتی کی تیوار آ رہا ہے ابھی شاروخ خان نے کوئی ہنٹ بھی بھوڑ دیا تو دیو بل سے مامنا سکھا دے گی کیا صرف خد ہو جائے کہ بھائی کتنی بار شاروخ خان جیسے لوگوں بھاک کرما پڑھا ہو رہے ہیں کیا صرف کر دے گی ایک کشو ملتا ہے وہ تو روز مٹکی کھولتے ہیں روز گنبتی بکھاتے ہیں اسے کیا مطلب ہمارے کو لیکن ہم لوگوں کو یہ بلکل ضروری ہے کہ ہم ان کے دھرم میں چاہے ہمارے کئی پر کھائے کی گنبتی آئے تو ہم لوگ وہاں ضرور ان کو ڈھنڈا پانی اور شدود مرائے جب ممبئی میں 92 93 میں ڈھنگیا ہوا تھا تو میرے گھر کے پاس بلاہاں میں جو مندر تھی اس مندر میں کوئی آمدھی دیا نہیں سن مندر کے باہر آرکتی کر میں تھے اور نارہ اتنا نفرت والا نارہ تھا اس دیش میں رہا ہے تو مندر ماتروں کہنا ہوگا مسلمانوں کا اکھی استان قبرستان یا پاکستان اور مندر میں یہ کہاں نہیں بلکہ جد تک ہم لوگ ہیں بوہر صاحب صاحب صلی اللہ کے کہہ رہے ہیں بوہر صاحب یہ آگتی کو بند کروائیے نفرت ہوئے اسے کوئی شوشنا ہوگا نہیں جب تک مسلمان مسجد کے باہر نمات مرنہ بند نہیں کری تھا اور جب تک یہ گوڑیس کی قط بند نہیں ہوگا مہارتی اسی طرح سے ہوگی پوری تحفیق روک کے ہم نے کہا مبھائیت مسلمان مسجد بھرنے کے بعد مجبوراً چند ملٹ کے لیے باہر آتا ہے ورنہ مسجد میں رہتا ہے کہ اس کو بھارت میں کو شوق ہی نہیں ہے اور 1947 میں کتنی مسجدیں تھیں اور آبادی کتنی تھیں اور آج لیے آبادی ہوگی کتنی مسجدیں بھری تو جب آبادی کھڑ رہی ہے مسجد رہی ہے تو باہر نمات پڑھیں گے میں نے کہا کھتائی ہم لوگ بھنڈی مزار میں تو سب سے سخت مسلمان آپ پانتے ہیں وہ آ کر کے روح حجہ کا شبک دلانے کو تیار ہمارتی میں لیکن سڑکوں کا تماشاں ہو گنپتی میں ہم باہر کہتے ہیں کہ گنپتی والوں کو کہا جائے کھتائی آپ گنپتی کو خود جب مسجد آیا ہے تو اقلان کر دیجئے کہ بھائی ہم یہاں پر باجانی بجائیں کرنی پھیکیں گے جیسے مسجد میں آسان ستم ہو جائے گی نماز ستم ہو جائے گی ہم باجان بجائے تو چلے جائیں گے تو مرے گا مسجد تو مسجد پر نماز پر ہوگا بدرے گا اور اقلاص پانی گنپتی والوں تو ضرور بلائے گا کیونکہ بھائی چاہتی اسے نظر آتے ہیں یہ ہونا چاہیے ان لوگوں کو یہ کرنا چاہیے ہمیں ضرور گنپتی پہ جائے مغارب بات دینا چاہیے کھولوں کا ہاتھ دینا چاہیے اور یہ بلکل بلکل غلط ہے اور یہ سپریزم نہیں ہے اگر کوئی کھائے کی نہیں بھائی میں نے دیکھا اسے چندرپاو نائٹ ہوگا کہہ جو ایک اتار پاکٹی پر پورا اتار کیے اور ملک کے اعزار ہوگئی تو آسان آسان ہمیں نماز پر تین نماز پر نماز پر نماز سلام جنبے کا بات بھرو دعا ٹھیک اچھا لگا تو اس مغارب کو ان کو لیکن میرا کہنا ہے کہ اس نام شدریزم آپ اپنے مذہب پر طاقت کے ساتھ رہیے میں اپنے مذہب پر رہوں جیسے کہا تھا سہید عیمال صاحب نے کہ ہندو اور مسلمان دونوں کی شکلیں دیکھئے بہت ساتھی ہے جیئے جب مانگر میں پویا ہو مسلمان ہندو اٹھ کر جائے کوئی لگے کہ یہ ہندو ہے اور جب مسجد پر آسان ہو کوئی اٹھ کر جائے تو لگے یہ مسلمان ہے باقی زندگی میں ہندو اور مسلمان میں فرق کو ختم کر دیں گے تو بھائچار کی اس حلوش پر نظر آئے گی لیکن یہ نہیں ہو رہا ہے آج جان کچھ کر کے ایسے ایشو لائے جا رہا ہے جس سے ہندو اور مسلمانوں کو بانٹ دیا جائے روزہ نہیں ہو رہا ہے میں روزہ تک ٹیلیوزم پر اتنا جاتا تھک گیا ہوں کیوں سپہ دے شام تب بیس دون آئے گا آپ کو بھی آتا ہوں اینکہ دیں گے بھائی بیس کہاں دیں گے بھائی آدھے کھنگے دیں گے آپ دونوں میں توہاں آ جاتا ہوں اگر آپ کلیاں میں توہاں آ جاتا ہوں ہندو اور مسلمان یہ ایشو کر کے دیش لوگ بانٹے کی پوری کوشش ہو رہی ہیں ہم ہشٹی کے پنوں کو اٹھا کر دکھیں ہندو اور مسلمانوں کو جب بلکہ لوگ دیتی تک یہ دیش آزاد ہوں بیس کرونہ مسلمانوں کو ہلاک کر کے ہندوستان کبھی ترمکی نہیں کر سکتا کوئی سوال ہی نہیں کرتا ہوتا ہندوستان فرم کنٹری میں گنا جائے اور بیس کرونہ مسلمانوں کو دودھ مکھی کی دراج کتا جائے ہم سب کو سیدھمی صاحب نے جو کتاب چھاکی ہے کتاب میں بہت اچھی کتاب ہے اسی طرح سے ایسی چیزیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں اس کی سچائی کو سامنے دا کرتے ہیں ہمیں کمیونٹی میں دکھانا چاہیے اور خاص طور سے اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں یہ چیزیں آئیں گے کیونکہ دو لاکھ اسکول شیشو مندر کے نام پر دیش میں نفرت پھلانے کا کام کر رہا ہے اس کی دو ہم لوگوں کو نکالنا چاہیے چھوٹے بچے گیلی بٹی کی طرح سے اگر ان کے بیچ میں نفرت ہی رہے گی تو آپ کہتے ہیں کہ تم نے ہر کھیت میں انسان کے سر ہوئے ہیں تم نے ہر کھیت میں انسان کے سر ہوئے ہیں اب زمین خون ہوگا تھی یہ نشکو آگے سے جب آپ نفرت ہی بیٹ کو نفرت ہی آئے گا چلیئے بہت سی باتیں کہ آج ہی سی منچ کے اوپر شوشینا کے لوگ کی آئے اور ساری پاٹی کے لوگ کی آئے اور سب نے سعید بھائی کیوں کو ہم نے اشیر کیا میں بھی سعید بھائی آپ کے اس کام کے لیے ہم سب بھائی ترہی سے آپ کے ساتھ میں ہے اور ماشاء اللہ آپ کو کام کریں گے تو رانصہ ہی کریں گے تو پروسکتی رہی آج بہت بہت موارقوا مواجوا مواجوا